السلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں راول پنڈی بنی مولا میں اور یہاں ایک گھر میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ایک خاتون ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ میں اللہ کی کلام سے مریضوں کا علاج کرتی ہوں تو آئیے ناظرین جانتے ہیں کہ یہ کس طرح سے لوگوں کا علاج کر رہی ہیں اور کون سی اللہ کی کلام میں جو یہ پڑھتی ہیں جی السلام علیکم السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اللہ پاک نے بس ایسی کوئی کرم کیا تھا اور میں علاج کر رہی ہوں تقریباً پندرہ سولہ سال سے اور میں جو بھی کام کرتی ہوں اللہ کی کلام پڑھ کے کرتی ہوں زیادہ درودہ ابراہیمی پڑھ کے اور اللہ پاک سب کو شفاہ دے دیتا ہے مثلا کون کون سی جو بیماری ہے مطلب اس کا علاج کیا ہے اور لوگ صحتیاب ہوئے ہیں اللہ پاک کا شکر ہے کہ جو بھی بیماری یا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوتا ہے جو کوئی میرے پاس آتا ہے تو وہ نہ امید ہو کے نہیں گیا اللہ کی حکم سے اللہ پاک نے اس کو شفاہ ہی دی ہے اور دنیا کی کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا اللہ پاک ہو یا کوئی شفاہ نہ دی جنات کے والے سے کیا کہیں گے جنات میرے ساتھ ہو گئے تھے آج سے اٹھارہ بیس سال پہلے اور دنیا کی خدمت کر رہی ہوں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہوتا ہے جنات جو ہیں مثلا کہ وہ ان کے لیے پھر کس طرح کیا طریقہ کار آپ کا ہوتا ہے مطلب کہ ان کو کس طرح سے پھر آپ مریض کا جو علاج ہے وہ کرتی ہیں جی میرے ساتھ خود بھی ایسی کوئی ہوائی چیزیں اور پھر میں آپ کام کرتی ہوں اور اگر کسی کے ساتھ کوئی جنات وغیرہ تو وہ حاضری کر کے ان کو نکالا جاتا ہے اور اللہ کے حکم سے ان کو شفاہ ہوتی ہے اور آج تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں کوئی نا امید ہو کے نہیں یہاں سے گیا اچھا یہ ہوتا ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ مسال کے طور پر کوئی اس طرح کی چیزیں کرنے والے ہیں وہ جیلی آپ کہہ لیں کہ وہ ثابت ہوتے ہیں تو لوگوں کا بھی ایک لوگوں کے مائنڈ میں ہے کہ یہ جو ہے مطلب کہ سچے لوگ کام میں تو اس حوالے سے آپ کہ آپ مطلب کہ ایک گارنٹی سے یا ایک اچھے طریقے سے یہ کام کر رہی ہیں اس کے لیے تو سب سے پہلے جو ہوتی ہے وہ محلہ ہوتا ہے آپ یہاں سے پوچھ سکتے ہیں جب کوئی کسی کے پاس آتا ہے یا کوئی ایک روپیا بھی لگاتا ہے یا ہزار بھی لگاتا ہے تو وہ پہلے اس چانبین کرتا ہے پوچھتا ہے یا وہ اس انسان سے ملتا ہے اور مطمئن ہوتا ہے تو آئیں پہلے مطمئن ہو آپ دیکھیں میرا کام پھر اس کے بعد کیونکہ میں کسی سے یہ نہیں کہتی کہ آپ مجھے اتنا ہتیہ دے دیں یا اتنا دے دیں جب آپ کو اللہ پاک شفعہ دیتا ہے تو کتنے عرصے سے یہ کر رہی ہیں یہ تقریباً اٹھارہ سال ہو گئے ہیں اس کام کو کرتے ہوئے تو ابھی مثلاً کون سا مریض جو ہے آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ ان کا علاج کر رہی ہیں جی اٹھارہ سال سے کافی حد تک مریض آئے ہیں جن کو بیماریاں ہوتی ہیں بہت سے اور جن کے ساتھ کوئی جنات ہوتے ہیں اثرات وغیرہ ہو جاتے ہیں یا جو ہو جاتی ہیں اس طرح سے کوئی مسئلہ مسائل ہیں یا علم وغیرہ اس کا توڑ وغیرہ جو ہے الحمدلللہ میں کر لیتی ہوں علم سے مراد کیا آپ کی جس رنسی کالا علم ہوتا ہے تو نعوذ بلہ میں کالا علم تو کرنا نہیں جانتی لیکن یہ اس کا اتار کر سکتی ہوں الحمدلللہ وہ جتنے کی ہیں تو وہ کامیاب ہی ہوئے تو وہ اللہ کی کلام سے کرتی ہیں جی جی اللہ کی کلام سے کیے جاتے ہیں اور قرآن کی آیتوں سے کیے جاتے ہیں بس میں یہی کہوں گی کہ جو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں کوئی جالی مسئلہ ہے یا کوئی جالی پی رہے تو وہاں سے بچیں اگر آپ کو مجھ پہ اللہ کے بعد یقین ہے تو پھر آپ آ سکتے ہیں اور آپ آ کے دیکھ لیں لوگ جو ہیں مریض جو ہیں وہ کہاں کہاں سے آتے ہیں آپ کے بعد جی بہت دور سے بھی آتے ہیں اور قریب سے بھی آتے ہیں دور سے کراچی سے بھی میرے مریض آتے ہیں ملتان وغیرہ سے یہاں سے کوئی گاؤں سے مری وغیرہ جو ہوتی ہے کشمیر کافی دور دور سے لوگ آتے ہیں بلکہ میں ابھی ٹائم بھی نہیں ہوتا تو لوگ پہلے سے آکے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں اپنا ٹائم مل جائے اس طرح سے اچھا یہ بتائیں کہ مطلب اگر آپ سے کسی نے رابطہ کرنا ہو تو کس طرح سے کرے املا آپ کی لوکیشن اور آپ کا جو کونٹیکٹ نمبر ہے وہ ذرا بتا دیں جی میرا ورسپ نمبر ہے آپ سکرین پہ دیکھ لی جئے گا تو آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں زیادہ تر مجھے وائس ہی کیجئے گا کیونکہ مجھے اتنا ٹائم نہیں ہوتا پڑھائیوں میں لگی بھی ہوتے ہیں تو میں انشاءاللہ وائس سن کے جواب میں لازمی دوں گی اور کوشش کریں کہ لیڈیز ہی زیادہ مجھ سے رابطہ کریں آپ نے بھی کہا ہے کہ میں لیڈیز رابطہ کریں مجھ سے تو آپ صرف لیڈیز کا ہی علاج کرتی ہیں یا جنس کا بھی کرتی ہیں نہیں میں جنس کا بھی کرتی ہوں لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آپ لیڈیز کو ساتھ لے کے آئیں اور پھر میں ان سے ملتی ہوں اور ملاقات کرتی ہوں اور جو بھی رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ لیڈیز کے ذریعے کریں جو بھی ان کے کوئی مسئلے مسائل ہیں جی بہت شکریہ